مدبدیش کانپور جھانسی اور جالاؤن کے الگ الگ تھانہ شیطروں سے بائیک چوری کر زلے میں بیچنے والے گیروہ کو ارہی کوتوالے پولیس نے دھردہ بوچا ہے جالاؤن پولیس نے پانچ شاتیر چوروں کو گرفتار کر ان کی نشاندہی پر چوری کی تیرے موٹر سائیکل برابط کی جبکہ ان ایک فرار آروپی کے پولیس تلاش کر رہی ہے ایک درجن سے زیادہ بائیک کی برامدگی کرنے والی پولیس ٹیم کو اس پی نے بتائی دی ہے پولیس ادکشک روی کمار نے پولیس لائن سبھاگار میں بائیک گینگ کا خلاصہ کرتے ہوئے بتائے زلے کے الگ الگ تھانے میں بائیک چوری گھٹنا کے معاملے سامنے آ رہے تھے جس پر اپر پولیس ادکشک راکیش سنگھ کے نیتریت میں ٹیم گھٹیت کی گئی جس پر پولیس پیتے دنوں میں چوری ہوئی موٹر سائیکلوں کی تفتیش کرتے ہوئے مخبر کی سٹیک سوچنا پر کوتوالی شیط کے اندرگت ریلوے سٹیشن سٹینڈ کے پاس سے شاتیر بائیک چور نریش سینی کو گرفتار کرتی نظر آئی اسے کڑی پوچھتاش میں ابھیوکت نے اپنے ساتھیوں کے بارے میں بتایا جنہیں پولیس نے یوجنا بنا کر الہاباد بینک کے کوش تیراہے سے گرفتار کیا پکڑے گئے ابھیوکتو راجیش، برچ کشور، منیش، رتک کی آدو ہیں جن کی نشاندہی سے تیرے چوری کی موٹر سائیکل برامت گئے گئے پولیس نے شاتیر ابھیوکتو کے خلاف سمبندی دھاراؤں میں مقدمہ پنجھکرت کرتے ہوئے جیل پھیج دیا ہے دیکھئے یہ ایک بائیک چوروں کا گینگ پکڑا گیا ہے جس میں کل پانچ لوگ گرفتار کیے گئے ہیں یہ کاروائی تھانہ ارائی کے پولیس نے کی ہے ان پانچ لوگوں میں سے چار تھانہ ارائی کوتوالی شیطر کے رہنے والے ہیں اور ایک جالون کا رہنے والا ہے ان سبھی لوگوں کے پاس سے کل تیرہ موٹر سائیکل برامت ہوئی ہے جن کی انمانیت قیمت لگوگ دس لاکھ روپے ہے اور ان بائیکوں پہ ان لوگوں نے کچھ کے نمبر پلیٹس بھی سیملر رکھے ہوئے تھے اور یہ ان کا عدیش مکیتہ گاڑی کی پہچان شپانہ اور گلت روپ سے گاڑیوں کی چوری کر کے ان کو اوائد دھن ارزن کے لیے الگ الگ جگہوں پہ بیچنا تھا اس گینگ کو پکڑ کے یا ان کے خلاف آگے کی نیرودہتما کاروائی بھی کی جائے گی ان لوگوں کے خلاف گینگسٹر کی بھی کاروائی کی جائے گی سمپتی جبتی کرن بھی کیا جائے گا اور اس طرح سے اگریمیدھی کاروائی کرتے ہوئے گینگ کا ریجسٹریشن کرائے جائے گا اور ان لوگوں کو ابھی جیل میں جائے جائے گا ترین کا نیٹ ورک جو ہے سر وہ کہاں کہاں پھیلا تھا انتر راج جی کہاں کہاں بھی دیکھئے یہ ایک کافی شاتر قسم کے اپرادی گھر ہیں ان لوگوں نے پڑوسی جن پدوں میں پڑوسی راج جی میں اس میں جو ایک موٹر سائیکل ملی ہے وہ مہتے پردیش کا نمبر پلیٹ بھی اس میں پڑھا ہوا ہے تو اس طرح سے یہ کافی شاتر گیروہ ہے کچھ گاڑیوں کو جہانسی کے مقدموں سے بھی کنیکٹ کیا گیا ہے وہاں سے بھی ان لوگوں نے چوریا کی ہیں تو یہ کافی ایک سکریے اپرادیوں کا گیروہ ہے اور اس لئے ان کے خلاف گینگسٹر کی بھی کاروائی کیا ہے پانچ لوگ پکڑے گیا ہیں ایک ابھی کلومشہ فرار یہ بائیکوں کو چوریا کرتے تھے پھر ایک جگہ لاکے ان کو چھپا کے رکھتے تھے پھر کسٹمر ڈھونڈتے تھے اور ڈھونڈنے کے بااد ان کو الگ الگ دیہات چھتروں میں ریموٹ چھتروں میں جا کے بیش دیں ایک نمبر کی تین گاریاں ہے میں نے جیسا بتایا کہ ان لوگوں نے گاڑیوں کی پہچان چھپانے کے لیے اور گلت کاغٹس پر اس گاڑیوں کو نکالنے کے لیے نمبر پلیٹ سیم رکھے ہوئے تھے اور اسی لئے اس میں اپیوکت ڈھارائیں بھی بڑھائی گئی ہیں اس مقادمے میں اور ان کے لئے کوئی ٹیم کو پرسستی پتر دیکھتا بل رپورٹ یہ جس خبر